میں ہوں افزل میری مانو سبی سے بس یہی فرمانا جو کچھ بھی ہے کسی کے پاس وہ سب ہے آتا اس کی اسے جو اپنا فن سمجھے سمجھ لو ہے خطا اس کی خدا کو کب پسند آتا ہے یوں بندے کا اترانا ابھی بھی وقت ہے ٹھہرو بگر نہ ہوگا اچتا نہ آج کا ہمارا ٹاپک تکبر اور اس حوالے سلمہ اکرام سے جانیں گے کہ اس چیز سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے اور صحیح معنوں میں تکبر کے معنی کیا ہے ہمارے ساتھ سید فرحان علی باری صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ اندازے گفتگو بھی آپ کا اتنا اچھا اور اس کے ساتھ جس طرح آپ کلام پڑھتے ہیں اس کا تو کیا ہی کہنا لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں آپ کے مدہ ہیں اور جو آپ سنتے آپ کو سنتے ہیں اور جس طرح سے آپ کا کلام ان کے دلوں پر رکھت تاری کر دیتا ہے اور جتنے عجز کے ساتھ جتنے انکساری کے ساتھ آپ کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنا آپ کی تربیت اور آپ کی دل کی لگن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب کو بھی توفیق دے جتنی محبت سے آپ ذکرِ الہی کرتے ہیں ذکرِ آلِ محمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اسی عدب کے ساتھ ہم اس ذکر کو کر بھی سکیں اور سن بھی سکیں بھی فرحان علم اکرام کا پارا ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ حوصلہ افضائی فرماتی ہیں اور جو آپ نے ذکر کیا آج دی ان کے ساری کا تو آج دی ان کے ساری ہی ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور بلکہ میں ایک جملہ یہاں کہوں گا کہ جو شخص میں تکبر کرتا ہے وہ کم سے کم شیطان بدتا ہے یعنی سب سے پہلی مثال شیطان ہی کی ہے کہ جس نے تکبر کیا تو تکبر سے اللہ ہمیں بچائے اور اور ماشاءاللہ آپ کو بھی ہم نے دیکھا اتنا اللہ نے آپ کو نام دیا شہرت دی لیکن اس کے باوجود آپ ان کے ساری آپ کے اندر بہت زیادہ ہے اور آپ اپنے چھوٹوں سے یعنی جو آپ کے جونئرز آتے ہیں سیلویٹیز آتے ہیں آپ ان سے بھی اسی عدب سے پیش آتے ہیں یعنی ان کو یہ جو فیل کیا ہے ہم نے کہ ان کو یہ فخر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی جونئرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں شکریہ پرحان کیونکہ میرا ایمان کامل ہے کہ انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ ہی وہ دوسرے کو دیتا ہے بلکل بلکل اگر آپ کے پاس عزت ہے تو آپ دوسرے کو عزت دیں گے اگر آپ کے پاس زلت ہے تو آپ دوسرے کو زلت دیں گے بلکل بلکل تو بس یہی سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے جی پرحان ہمارے صاحب ناظرین علماء کرام جو موجود ہیں ان کا تعرف ہم کرائیں آپ جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے لیکن ہم کیونکہ میزبان ہے اس لئے خلاقی طور پر روز تعرف کرانا ضروری ہے مولانا محمد سید محمد آن نقوی صاحب موجود ہیں اور مفتی نور احمانی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اسلام علیکم یہ نہیں کہ آپ دونوں شخصیات ہمارے سامنے بیٹھی ہیں تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں آپ یقین جانئے کہ جس طرح سے آپ ہمارے سوالوں کے جو بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور جتنی آسانی کے ساتھ آسان لفظوں میں آپ بیان کرتے ہیں اس کا لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور لوگ اتنا اس بات کو سرا رہے ہیں کہ میرے باشا دلفاز کم پڑ جائیں گے مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ جیسے علماء کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے اور مفتی صاحب اتی یہاں گیج میں ماشاءاللہ آپ کا اندازہ بیان اور اتنا نالج وہ آپ کی تربیت آپ کی خاندانیت شو کرتا ہے اللہ تعالی اسی طرح آپ لوگ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمان کریں جی فرحان پہلا سوال آپ کریں گے یا میں میں مفتی صاحب آپ سے کیونکہ بڑوں سے بعد میں لیکن میں چاہوں گی آغاز آپ سے کیونکہ آپ ہر لفظ کو اتنی خوبصورتی سے اور بقول آن نقفی صاحب کے کہ آپ جب شروع کرتے ہیں تو ایک لائن ان کو مل جائے یہ ظاہر ہے ان کے سارے لیکن آپ دونوں کی محبت جو نظر آتی ہے تو اس لئے کبھی آپ اس صوفے پہ ہوتے ہیں کبھی آپ اس صوفے پہ ہوتے ہیں یہی خواہش ہوتی ہی ہم یہاں بیٹھیں یہ اتحاد بین المسلمین کی دلیل ہے ماشاءاللہ جزاکر مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال کہ تکبر کہتے کسے ہیں کیا معنی ہے تکبر کا صدق اللہ العظیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی اور درد و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نوود حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اچھا سوال تکبر کے حوالے سے بیان کرنے سے پہلے میں بات یہ کرنا چاہوں انسان کے اتنار ایک جذبہ ہوتا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے اس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ انٹروم بتا رہے تھے کہ عزت چاہتا ہے اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن عزت چاہتا ہے عزت اللہ سے دور رہتا ہے یہ مومن کا ایک خاصہ ہے تو اپنے لیے ایک ایسا جذبہ رکھنا ہے کہ میری عزت ہو یہ بہتر ہے مگر یہ جذبہ رکھنا کہ میں سب سے بڑھ کر ہوں میں سب سے افضل ہوں میں سب سے بہتر ہوں میں سب سے آلہ ہوں سب سے عرفہ ہوں ہر چیز یہ میری ہے یہ جہاں چلی آتی خود پسندی اور یہ خود پسندی یہ اللہ کو پسند نہیں یہاں سے آتا کبر کا معاملہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلَا تُسَعِ خَدَّقَ لِلْنَا سِ کہ تم اپنا چہرہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کا مو کھلا ہوا ہے اس نے مو بنا لیا ہے قرآن نے کہا وَلَا تُسَعِ خَدَّقَ لِلْنَا سِ اب نحرَت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کسی کو دیکھتا اپنا چہرہ نہیں پھلانا اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا کیونکہ جب بندہ اکڑتا ہے تو کبر کا ایک معنی یہ بھی گردن اکڑ جاتی ہے اور سینہ چورہ سا ہو جاتا ہے اور پھر قرآن کے اندر اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے مثال یہ ہے کہ ان سے کہہ دو یہ گردن اکڑاتے نا اکڑا لیں ان سے کہہ دو یہ سینہ پھیلاتے نا پھیلالیں کیا یہ ہمارے پہاڑ جتنے بلند ہو سکتے کیا یہ وسط لاتے نا سینہ چورہ کرتے ہیں کہ میں ہی ہوں کیا یہ زمین جیسی وسط لا سکتے ہرگز نہیں لا سکتے اور پھر انسان کس بات پہ کرتا ہے آواز پہ کرتا ہے عزت پہ کرتا ہے آنکھوں پہ کرتا ہے انسان کی بہت ساری چیزیں ہوتی نا کہ جی میری آواز اچھی ہے میرا علم بہت اچھا ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک دم کوئی ایسی بیماری آتی ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہم نے باڈی پہ کرتا تھا بیماری آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کو تو فنائے بقا صرف اللہ کی ذات تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو آزی اور انکساری میں رہتے ہیں جو جتنا جھکتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو شاق ہمیشہ وہ جھکیوی ہوتی ہے جس پہ پھل ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے یہ خوبصورت سی چادر اللہ کی نبی ہو رہے ہیں ایک دیہاتی آئے ان کا عداب نہیں حاصل تھے نینے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے ایسے کھیچا کہ اللہ کے رسول مجھے بڑی پسن ہے اور تاریخ میں آتا ہے روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک نشان پڑ گیا ہم جیسا آدمی ہوتا اس کا بیہیور کیا ہوتا تھا اللہ کے نبی آزی انکساری کے پہ کے مسکرا کر دیکھا اچھا یہ تمہیں چاہیے یہ تمہیں چاہیے خاتف ہوتے تھے جب تک وہ بات مکمل نہیں کرتا اگر یہاں بیٹھا ہے حضور یہاں بیٹھے ہیں اس کی پوری بات سن رہے ہیں چاہوہ کتنی طویل کر رہا ہے اللہم صاحب کتنی طویل کر رہا ہے آج ہمیں بہت ساری لوگوں سے بات کرنی ہے ہم چاہتے ہیں یہ بات ختم کریں یہ بات ختم کریں اچھا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں مگر اللہ کے نبی ایک ایک کو بخ دیتے تھے وہ رحمت اللہ العالمی جب تک دوسرا بات مکمل نہیں کرتا تھا وہ چرہ خود نہیں ہٹا آتا تھا ذات مصطفیہ نگاہ مصطفیہ اس سے اپنا چرہ نہیں ہٹا دیتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی جی بسم اللہ وہ بھی آپ کہیں گے سوال بھی میرا اس میں شامل کر لیجئے کہ ایک جگہ انسان جو ہے اپنی بڑائی کرتا ہے کہ میں ہوں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے اور کئی ہمیں تاریخ میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جس نے تکبر کیا جیسے مثال جناب فتروس کا واقعہ لے کہ ایک جگہ جناب فتروس اللہ کے فرشتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ہے مجھ جیسا اللہ نے پرجلا دیئے اور اس کے بعد یہ واقعے کو آپ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ سوال چھوٹا ہے جواب تفسیر کے ساتھ چاہوں گا کہ اس کے بعد پھر وہی فتروس یہ کہتے ہو نظر آئے کہ اب ہے کوئی مجھ جیسا اب اللہ کو برا نہ لگا اس وقت برا یہ کیا فرق ہے سوال اللہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ تھوڑا سا تھوڑا سا وقت طلب ہے وقفہ جلدی نہیں لیجئے گا میں ایک گزاری شاہد کروں گا کہ دیکھئے اب تکبر و ردائی تکبر ایک چادر ہے جس سے سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں سکتے انبیاء علیہ السلام ملائکہ علیہ السلام یہ گناہ نہیں کرتے اور اسی لیے ان کے ہاں عذاب نہیں ہوتا جو گناہ نہیں کرتا اس کے پاس عذاب نہیں ہوتا لیکن کوئی ایسی بات کر دینا جو ان کے شاہنشان نہ ہو مثال کے طور پر مجھے بھوک لگ رہی تھی میں نے فٹ پات پہ کھڑے ہو کے پکورے کھا لیا یہ کلفی کھا لی گزرنے والا کوئی آپ جیسا معزز یا ہماری بہن گزر رہی ہیں انہوں نے کہا یہ مولانا فٹ پات پہ کھڑے بکھا رہے ہیں یہ میرے شاہنشان نہیں ہے کیونکہ میرے سر پہ امام ہیں اور فیت کی بات تو یہ کیونکہ میرے شاہنشان نہیں ہے لہٰذا اس کو کہتے ہیں ترک اولا ترک اولا تو وہ کام جو بڑا کام تھا اس کو ہم نے ترک کر دیا برا نہیں تھا لیکن ہم نے ترک کر دیا اسی طرح سے ملائکہ گناہ نہیں کرتے لیکن عرش کا تواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ انگڑائی لے کر حضرت فطرس نامی فرشتے نے ایک جملہ کہا مممسلی ہے کوئی جو میری مثل ہو آوازِ قدرت آئی کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے تمہیں کیا پتا میں نے تم سے پہلے کیسی نورانی مخلوقات بنا کے بٹھائی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے تمہیں خلق کیا ہے تم نے یہ کیسے کہا دیا اب فرشتہ دیکھیں اب اس بات پہ اگر گوھر کر لیں آپ نے بڑی اچھی لائن دیا مفتی صاحب نے بھی کچھ لائنیں دی تھی آپ نے لائن دی تو دیکھئے کہ فرشتہ اب ہر آدمی قیاس کر لے کہ جو ذرا سا پیسہ آ جائے تو گردن جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے ذرا سا اگر عہدہ مل جائے تو سینہ تان کے جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے ذرا سی کوئی عہدہ مل جائے کوئی چیئرمین ڈائریکٹر کوئی کچھ بن جائے تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو فرشتہ نے کہا مممسلی اللہ نے بالو پر چھین لیے کہ تم نے کیسے کہا دیا کہ تم سے تمہاری مصل کوئی نہیں ہے پہاڑ کے دامن میں ڈال دیا ستر ہزار سال بعد جناب جیبرایل امین علیہ السلام ملائکہ کی فوج لے کر اور یا حسین یا حسین کہتے ہوئے آسمان سے گزر رہے ہیں تو فطرس نے سنا آواز دیکھے ارسکی کے اس سردار ملائکہ کہاں تشریفے جا رہے ہیں کہ آج نبی پاک کے گھر میں حسین ابن علی کی آمد ہوئی ہے مبارک دینے جا رہا ہوں فطرس نے کہا اگر مجھے بھی ساتھ لے چلیں کیوں ابھی بڑی اچھی بات سرکار کی فرمارت ہے رحمت اللہ العالمین کے دروازے پہ جا رہے ہیں میں یہ بات ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کوئی روایت نہیں ملتی کہ جناب جیبرایل امین نے اللہ سے پوچھا ہو کہ یا اللہ تو نے اسے حطاب دیا تھا میں اسے لے جاؤں اجازت ہے یا نہیں یعنی جیبرایل امین علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ آج اللہ کی رحمت کو جو شائع ہوا ہے کہ آج حسین کے صدقے میں اس کو شفا ملے گی یعنی دونوں پہ اعتماد تھا اللہ پہ بھی اور رسول کی رحمت رسول پاک کی رحمت پہ بھی لہٰذا اپنے بالوں پر پہ بٹھایا اور لائے دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرکار نے فرمایا تجاہلِ عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جانتے سب کچھ ہیں سرکار کے سامنے کائنات بنی ہے لیکن پوچھا یہ کون ہے کہ یہ فطرس سرشتہ ہے اس نے مم مسلی کہا تھا عرش کا تواف کرتے ہوئے اور اس کے بالوں پر اللہ نے چھین لیے کہ اچھا اگر آج لائے ہو تو پھر وہاں لے جاؤ جو آج دنیا میں آیا ہے سبحانہ بہت سارے علماء نے ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اس روایت کو لکھا ہے بہت سارے سائم چشتی بزرگ عالم گزرے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جناب جبریل امین نے فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے جسم سے مس نہیں کیا مسام سے مس نہیں کیا ان کے جھولے کے باہر کے حصے سے مس کیا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جھولا امام حسین علیہ السلام کا امام حسین سے مس تھا اور فطرس جھولے سے مس ہوئے یعنی جھولا شفا دے رہا ہے فرشتے کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آسمانی مخلوق چاہیں تو ان کے دروازے جو شفا لے سکتی ہیں تو زمینی مخلوق بھی آئیں تو ان کے دروازے سے شفا مل سکتی اور اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی بالوں پر ملے پھر آسمان کی طرف اڑے اور پھر انگڑائی لے کے وہی جملہ کہا مم مثلی ہے کوئی جو میری مثل ہو جبریل امین علیہ السلام جو سردار ہیں تیزی سے اڑے اور جا کے روکا کہ اے فطرس تم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا تم نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا اللہ نے تمہارے بالوں پر چھین لیے تھے اب حسین ابن علی کے صدقے میں تمہیں شفا ملی ہے پھر تم وہی جملہ کر رہے ہو تو اب وہ آپ والی بات فطرس نے جو جواب دیا ہے وہ سونے سے لکھنے جیسا ہے فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے عرش کا تواف کرتے ہوئے مم مثلی کہا تھا اس وقت میرے پاس دعویہ ہی دعویہ تھا دلیل نہیں تھی آج میرے پاس دعویہ کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے مجھ جیسا کون ہوگا جسے نواس رسول شفا دے رہا ہے سبحان اللہ تو تکبر تو اللہ کو گویا تکبر ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ذرا سا سوچنا ذرا سی بڑائی انبیاء کا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے ملائکہ کا بھی پسند نہیں ہے چاہ جائے کہ ہم جیسے گناہگار ذرا سا عوضہ ملنے پر اور تکبر کرنے لگیں تو حضرت امام جعفر سعیدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذراعت ہمیشہ نرم زمین پر ہوتی ہے پتھریلی زمین پر نہیں ہوتی جسی طرح سے حکمت اللہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کا قلب منور ہوا کرتا ہے شکریہ اس بات کبھی شکریہ کہ آپ نے اس بات بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ لفظ تکبر جو ہے اور انبیاء اور ملائکہ کے لیے نہیں کہا جا سکتا لیکن ہمارا سوال جو تھا اس کی آپ نے بہارہ رہی بہر اچھی تحصیل سے ماشا اللہ جزا کرلہ جی پر حال اب سوال سوالیں بلکل بریک لیں گے ناظرین آتے ہیں مختصیز وقفے کے بعد موضوع یہ بہت بڑا ہے لیکن چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا ٹرانسمیشن کو ریموٹ اپنا آج ٹی بی پر لگا کے رکھی کہاتے ہیں مختصیز وقفے کے موضوع حضور جانتے ہیں ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھوں درودن پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھوں درودن پر پڑھوں درودن پر تمام دہر کا نکشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نکشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفات کریں گے چن چن کر بروز حشر شفات کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بلا بھی سکتا ہے وہ آ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں پہنچ کس درہ پہ روح امین کہنے لگے پہنچ کس درہ پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ رضاک اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی دو سوال اکٹھے آپ ان کا جواب دے دیجئے گا کہ غرور اور تقبر میں کیا فرق ہے اور غرور کن باتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تقبر میں خود پسندی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے اب یہاں ایک نکتہ ہے اور بہت باریک سیکھ لکی رہے اپنے آپ کو اکمل سمجھنا یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ عبادت بن جاتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا یہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے عطا کیا پروردگار یہ تیرا کرم تھا کہ تُو نے مجھے اچھی آواز عطا کی تُو نے مجھے علم عطا کیا تُو نے مجھے بیٹا دیا تُو نے مجھے گھر دیا تُو نے مجھے بزنس دیا یہ اکمل پروردگار تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا یہ عبادت بن جائے گا اب غرور یہ ہوگا کہ میں فضیلت والا ہوں یہ میرا افضل ہے مجھ جیسا ہے کوئی پڑھنے والا ہے کوئی مجھ جیسا بولنے والا یہ گھر ہے کوئی جیسا یہ غرور بن جائے گا یہ شیطان کی طرف ڈائیوٹ ہو جائے گا جو بندہ آزی انکساری کر رہا ہوتا ہے اور اپنا آپ کو اکمل سمجھ رہا ہوتا ہے یہ رحمان کی طرف چلی آتا ہے کہ پروردگار میں کچھ نہیں ہوں جیسے قرآن ہے نا حاضم انفلد ربی یہ سب میرے رب کا فضل ہے یہ سب میرے رب کا کرم ہے یہ میرے رب کی عطا ہے اور غرور کیسا ہو جائے گا کہ جب وہ ہر چیز کو اپنی طرف کر دے گا یہ جو عزت شہرت ہے نا یہ میرے علم کی وجہ سے جو لوگ مجھ سے پسند کرتے ہیں نا یہ میرے علم کی وجہ سے کرتے ہیں اب عبادت کب ہوگی کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں میں جن کا نام لیتا ہوں وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں میرے اندر تو کوئی اسی قابلیت رہی ہے آواز ویسا ہی ہے جسے لوگوں کی ہوتی ہے بس محبت ایسی ہے کہ جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو مدینے سے ایک ایسی محبت کی حفظہ چلتی ہے لوگوں میں پھیل جاتی ہے لوگ اس کی طرف عاشق ہو جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا پڑھتا ہوں کیا بات ہے یہ ہو جائے گی عبادت اب یہاں یہ ہو جائے گا کہ ہے کوئی مجھ جیسا یہ ہو جائے گا غرور اللہ تعالیٰ کو غرور نہیں ہے یہ بارک سی لکی رہے ہیں ہمیں بڑا خیال کرنا ہے ہم کس کیلئے بولنا ہے اگر میں اس لئے بولوں کہ لوگ میری تعریف کریں یہ تکبر ہے اور میں اس لئے بولوں کہ پروردگار تیرے بندے تیرے دین کی طرف آ جائیں تو یہ عبادت ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر قطعہ نمازد کے جیسے میں آپ کو بولوں کہ مفتی صاحب یہ راشن لیجئے آپ کی ذمہ داری ہے پورے علاقے میں راشن فرام کرنا ٹھیک ہے اب یا تو آپ اگر تکبر کریں گے تو کہیں گے لو جی میں میں تو راشن تقسیم کر رہا ہوں آپ کس نے دیا یا اللہ نے دیا یا اللہ نے آپ کے لئے کیا وسیلہ بنایا اور ایک ہوں کہا کہ یہ راشن میں نے فلاں سے لیا اور اس کو اللہ کا کرم تھا تو یہ سنت نبی ہے کہ رسول اللہ کو بھی جو اختیارات اللہ نے دیئے لیکن انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ ہے اسی کا بے شک ایسا ہے بلکہ ایسا یہ شکر کا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن جو دن پر فضل ہوتا ہے نا وہ اپنی زبان سے شکر کر رہے ہوتے ہیں تقبر کی کارڈ کیا ہے تقبر کی کارڈ یہ ہے تقبر کا علاج یہ ہے کہ اپنی زبان سے شکر ادا کرنا جب آپ شکر ادا کریں گے تو تقبر آپ سے ہٹتا چلے جائے گا شکوہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے اندر تقبر آتا چلے جائے گا اور بڑھتا چلے جائے گا جس طرح آپ نے بات کی فقہ میں کہتے ہیں وکیل بنانا وکیل بنانا کہتے ہیں تو انسان کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں سب چیزیں تو اللہ کی طرف سے آتا ہے آنکھ ہے روشنی چھین لے کان ہے قواتِ سما چھین لے زبان ہے قواتِ گویائی چھین لے ہاتھ ہے چلنے کی طاقت چھین لے یہ شعور اللہ کی نعمت ہے آپ نے بہت حسین جمین آدمی دیکھے ہوں گے سننے رہے بال ہیں خوبصورت سی بلو آنکھیں ہیں مگر بائیس تیز پچیس سال کا ہے باپ کا ہاتھ پکڑ کر رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس پر شعور کی طاقت نہیں دی اللہ اکبر تو اللہ تو آپ سے کچھ بھی لے سکتا ہے تو کچھ چیز آپ کی ہے کیا سجدے میں گر جائیں کہ پرپردی کہا یہ تیرا شکر تھا کہ تُو نے مجھے اس قابل سنجھ میں علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ علامہ صاحب کیا یہ سچ ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور مان کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں کیا ان کے دلوں پر اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے بے شک بے شک سورہ مومن میں موجود ہے سورہ نمل میں موجود ہے قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں ان پر مہر لگ جاتی ہے باقعدہ لفظ مہر موجود ہے اور میں ارز کروں کہ تکبر کفر ہے اگر کوئی بندہ تکبر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کفر کر رہا ہے کیوں کہ یہ علامتیں کفار میں پائی جاتی تھیں اور اس انداز سے پائی جاتی تھی اگر ذرا سا کسی علاقے کا سردار ہوتا تھا تو سینہ تان کے گھوڑے پر بیٹھ کے اور آکر وہاں جو ہے خرابی کرتا تھا تلوار چلاتا تھا لوگوں سے کہتا تھا مجھ جیسے کون ہے آپ دیکھیں تکبر کی ایک مجھے مثال یاد آ رہی ہے کہ جب ابو جہل کو جنگِ بدر میں قتل کیا جا رہا تھا اور حضرتِ عبداللہ جو صحابیِ رسول تھے انہوں نے انہیں قتل کیا تو ابھی زخمی تھا ابو جہل تو اس نے آواز دے کے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اگر مجھے کوئی قتل کرے اور میں اس وقت زخمی ہوں تو میری گردن کو نیچے کی طرف سے کاتے ہیں یعنی حلق کی طرف سے نہیں کاتے ہیں نیچے کی طرف سے کاتے ہیں تو پوچھا کسی نے کہ یہ گردن تو کٹے گی جہاں سے بھی کٹے گی اس نے کہا نہیں جب میری گردن نیچے سے کٹے گی تو میرا سر بڑا ہو جائے گا تو جب سر رکھے جائیں گے کٹے ہوئے بھی تو میرا سر اونچہ نظر آئے اللہ آپ اندازہ لگائیے کہ قتل ہونے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سر اونچہ نظر آئے یہ تقبر کی کتنی بڑی دیکھئے کفار کی گویا مثال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا میرا امتی کبھی متقبر نہیں ہوتا امام عزان العابدین علیہ السلام نے آٹھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جو چاہنے والا ہے اللہ اور رسول اور اہل بیعت کا اس میں یہ آٹھ خرابیاں نہیں ہوں گی جس میں سب سے پہلی تقبر بتائیے کہ اگر اس میں تقبر ہے تو وہ کبھی بھی نبی اور آل نبی کا چاہنے والا نہیں ہے اگر وہ ذو وجہین ہے تو کبھی وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے اگر وہ غیبت کرتا ہے تو ہمارا چاہنے والا نہیں ہے اگر وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے ہمارے دشمنوں سے دوستی کرتا ہے تو ہمارا چانے والا نہیں ہے تو تکبر جو ہے وہ اللہ کو کسی صورت پسند نہیں ہے چاہے بندے کا علم ہو ابھی ہم وقفے کے دوران مفتی صاحب اور ہم بات کر رہے تھے تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ شاید ابھی آپ کو وقفہ لینا ہے جی بلکل یہ میں آپ سے سوال پوچھم گی کہ جس کے پاس علم ہو اور علامہ صاحب اس کو پتہ بھی ہو کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے مگر اس کے باوجود اس کے اندر تکبر ہو تو اس کا کیا جواب ہے یا ان کا کیا مقام ہے دین کے اندر اس کا جواب جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد برانے رحمت رمضان برانے رحمت رمضان کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سہر بے سہارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کے گیسو اللہ اللہ حضور کے باتیں مرحبا رنگوں نور کے باتیں چاند جن کی بلائے لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں اور شیئر کیا حضورت ہے ہاں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چڑ گیا مدینے کا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تذکرہ ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چڑ گیا مدینے کا حاجی و مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجی و مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شفیق بھائی کیا کہوں الفاظ ہی نہیں جزاک اللہ خوش رکھے آپ سب کی دعایں میرے ساتھ اور جب میں پڑھتا ہوں یقین کریں میں محسوس کرتا ہوں میں گمبت خضراء کے نیچے سبحان اللہ آپ پورا کلام آپ نے بہترین ہمیشہ کی طرح پڑھا لیکن جو آخری شیئر میں آپ نے واقعی اس قیفیت میں تھے کہ ہم تاکستان میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے یہ سب جتنے بیٹھیں یہ حضور کے دیوانے بیٹھیں ظاہر ہے جب وہ ذکر ہوتا ہے خدا آپ کی آواز میں تاثیر ہوتا ہے تو دل اور دماغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اسلام ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ صاحب بریک پر جانے سے پہلے برانی رحمت رمضان برانی رحمت رمضان رحمت رمضان زندگی ہے تو مجھے گناہ نہیں کرنے عالم کو دیکھیں اس کی زندگی اتنی نیک گزری ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزری ہے تو مجھے اس طرح زندگی گزارنی ہے یہ پوزیٹف تھارٹس ہیں تو آج کا میسیج یہ کہ آپ کو پوزیٹف ہونا ہے اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی آپ کے اندر حسد ہوگی بغض اداوت نفرت ہوگی تو آپ شیطان کے ساتھی ہوں گے اپنے دل سے تکبر نکالنے کے لئے خدا کا شکر ادا کریں قرآن مجھے فرقان حمید کو سمجھیں اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا متعلق کریں کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود سلیمان جیسی طاقت تھی کسی کے پاس موسیٰ علیہ السلام جیسی طاقت تھی خود نبی علیہ السلام جیسی طاقت تھی کہ زمین سے بیٹھ کر آسمان بے ستا چاند کو دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگرہ میں بابا سجدہ شکر ادا کرتے تھے تو جب کوئی نعمت ملے سجدہ شکر ادا کرنا ہے اور یہ نہیں کہنا کہ یہ میں نے کیا ہے بلکہ یہ کہنا ہے میرے رب نے کیا ہے بے شک بے شک جب یہ آپ کوئی نعمت ملے کہ آپ سجدہ شکر کریں کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے جو سجدہ شکر کرتا ہے یہی پہچان ہے اس کی کہ وہ زندہ ہے کیونکہ اکڑ نہ تو مردے کی پہچان ہے ماشاءاللہ اور آپ تو یقین ہے نوالی ٹرانس میشن اچھی لگ رہی ہوگی تو اس میں بھی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس ٹرانس میشن میں اگر علماء اکرام آتے ہیں نہ تیرہ سلومبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے تو اس ذکر کی برکت ہے ہماری کوئی حوقات نہیں ہے اور ہم سے اگر کوئی غلطیاں کوئی تائیاں ہوتی ہیں تو آپ درگزر کر دیجئے گا اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خوش رہی ہے خوشیاں بانٹی ہے اور سہری کے بعد تین بجے انشاءاللہ سہری کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور کل دوبہر کو دوبارہ بیمہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی دیکھتے رہیے بارانِ رحمت آتے ہیں سہری کے بعد بارانِ رحمتِ رمضان بارانِ رحمتِ رمضان بارانِ رحمتِ رمضان